اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ہم آج ایک پوم پڑھنے جا رہے ہیں جو لکھیا ایلیزابیت جیننگز نے اس کا نام ہے فور اچائلڈ بورن ڈیڈ یعنی ایک ایسا بچہ جو پیدا ہی مرا ہوا ہوا ہے یعنی جس کی پیدایش ہوئی ہے اور وہ مرا ہوا تھا دوستو جو ایلیزابیت جیننگز ہیں پہلے ان کی بات کرتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 26 کتابیں لکھی پویٹری پر اور کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہیں دی بیگ لیڈی آف پویٹری بھی کہا جاتا ہے دوستو بیگ لیڈی کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی عورت جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو اور وہ بیگز میں اپنا سمان ڈال کے ادھر ادھر گھومتی پھرے لیکن انہیں دی بیگ لیڈی آف پویٹری کہا جاتا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو بیگز ہیں اس میں پویٹری بھری پڑی ہے کیونکہ انہوں نے پویٹری بہت زیادہ لکھی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے 26 کتابیں لکھیں اور یہ جو الیزابیت جیننگز ہیں یہ حد سے زیادہ غریب تھیں تو چلے ان کی یہ جو نظم ہے یہ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں ایسی کون سی باتیں کی گئی ہیں کہ ہم تمہیں کس سیرمنی میں شامل کریں یعنی کس تقریب میں شامل کریں کیونکہ جو بچہ ہے وہ پیدا ہی ڈیڈ ہوا ہے تو اس لیے الیزابیت جیننگز کہہ رہی ہیں کہ ہم تمہارے پیدا ہونے کی خوشی منائیں یا تمہارے مر جانے کا غم منائیں ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہم تمہیں کس طرح کی تقریب میں شامل کریں ایف یو ہیڈ کم آؤٹ اف دیس وارم اینڈ نویزی روم تو دیس دیر وڈ بی این اپوزیٹ فور اس تو نو بائی یو الیزابیت جیننگز کہہ رہی ہیں کہ تم ایک ایسی جگہ سے آئے ہو ایک ایسے کمرے سے آئے ہو جو کہ گرم ہے وارم اینڈ نویزی اور شوردار ہے ہمارے لیے تمہیں جاننا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ تم ایک الگ دنیا سے آئے ہو ایک ایسی دنیا جو کہ وارم اور نویزی ہے وارم مطلب اس لیے کیونکہ انسان کی جو بوڈی ہے وہ ہر وقت ہیٹ ریلیز کرتی ہے اس لیے وارم اور نویزی مطلب اس لیے کیونکہ جب بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو وہ ایک خاص مہینے کے بعد سننا شروع کر دیتا ہے یعنی اپنی مدر کی جو وہیس ہے وہ اسے سننا شروع کر دیتا ہے اس لیے شائرہ اسے یہاں پہ نویزی کہہ رہی ہیں کہ وارم اور نویزی ہم تمہیں بس ایمیجن کر سکتے ہیں ایک ہستے کھیلتے ہوئے موڈ میں لائیولی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہستہ کھیلتا اور اب دوسری جانب دیکھو یعنی یہ تو تصویر کا ایک رخ تھا اب دوسرے رخ پہ دیکھو یہ جو تمہارا موڈ ہے جو ہستہ کھیلتا موڈ ہے یہ تم سے چھین لیا گیا ہے یعنی تم سے نکال لیا گیا ہے تمہاری جو سانسیں ہیں وہ موت کی طاقت کے آگے ہار چکی ہیں اور جس دنیا کو ہم جانتے ہیں اس دنیا میں ہم نے تمہیں کسی چیز کے پیچھے بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا دوستو سٹرائیڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنا جب انسان اپنی ہوش سنبھالتا ہے تو وہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور موت تک وہ یہی کرتا رہتا ہے اس لئے شائرہ یہاں پہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے تمہیں ایسا کرتے نہیں دیکھا تم ابھی آئے بھی نہیں تھے اور اب تمہیں جانا پڑ رہا ہے لیکن اس میں غم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے مار کا مطلب ہوتا ہے ماتم کرنا یا افسوس کرنا کہ تمہارا ہماری دنیا میں آنے سے مکمل انکار دوستو یہاں پر وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس چیز کا کوئی افسوس نہیں ہے کہ تم نے ہماری دنیا میں آنے سے انکار کر دیا ہم تمہیں اپنی یا داشت میں یا میمری میں نہیں ڈال سکتے اور نہ ہی ہم تمہارے کردار کو بگاڑ سکتے ہیں مولڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں ڈالنا یعنی ہم تمہیں اپنی میمریز میں ڈال نہیں سکتے کیونکہ ہماری کوئی میمریز تمہارے ساتھ ہیں ہی نہیں اور ہماری ساری جو تسلی ہے دوستو یہ کنسولیشن کا مطلب ایسی تسلی ہوتا ہے جو کسی چیز کے کھونے کے بعد آپ کو آتی ہے یعنی جب آپ کوئی چیز کھوتے ہیں تو آپ اسے ڈھوننے کے لیے پریشان ہوتے ہیں لیکن پھر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ چیز ہم واپس نہیں لاسکتے تو پھر آپ ایک تسلی کے ساتھ سکون سے بیٹھ جاتے ہیں اسے کہتے ہیں کنسولیشن کہ یہ جو ہماری تسلی ہے کنسولیشن is that grief can be as pure as this یہ فل اس کی پیوریسٹ فارم ہے یعنی جو ہمارا جو غم ہے اس کی جو پیوریسٹ فارم ہوتی ہے وہ تسلی ہوتی ہے جو ہمیں کسی چیز کے کھونے کے بعد آتی ہے مجھے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی سوال یا کوئی بھی سجیشن ہو تو آپ نیچے کومنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ